سبسکرائب کرے ایس ایس کوچنگ چینل کو اور پریس کرے اس بیل آئیکن کو آپ کو مل سکے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے ہمارے دوستوں کو تو یہاں پر ہم ویڈیو لے کر آئے گا اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اپنے فیزیکل ٹیش یا ریٹن ٹیش پہلے ہوگا اس کے بارے میں ہم نے پوری جانکاری بھی ہے تو آپ ہمارے چینل میں جاگے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بیرہ نہیں جائیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے سب ہی بھائیوں کے یہ جانکاری مل سکے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے تو ملی رہی ہے جانکاری تو اوروں کو بھی یہ جانکاری مل سکے تو اس میں ہمارے جو نین جو پریفرینس رہتی ہیں کس کو دیتے ہیں جاتا ہے نام جو ہمارا ہے آئی ٹی بی پی ہے ڈی ایس اف ہے ہمارا سی ایس اف ہے اور ہمارا سی ایس اف ہے ہم کس پوسٹ کو زیادہ پریفرینس کریں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے نمبر کتنا ہے جس پوسٹ کو ہم نے پریفرینس رہی ہے تو آگے کریں گے ہم بات ویکنسی کی کتنی آئی ہے تھوڑا سا اس میں بھی دیکھ لیں گے ہم نظر مار گے تو جیسا کہ ہماری بی ایس اف کی اور سی ایس اف کی جو ویکنسی آئی ہے سب سے زیادہ ویکنسی ہماری کسٹ میں ہیں ہماری سی آر بی ایس اف میں ہیں اور اس کے بعد میں ہماری بی ایس اف میں ہے تو ٹوٹل ویکنسی جو ہماری مل کی سہتہ لے جاتی اوورال ملا کے چھوڑنے جانے نو سو تریپن ہے فیمیل کی ویکنسی ہے ساتھ یار سہ سو چیاریس تو آج کا تو یہ عالم ہے کہ ویکنسی آنی رہی تو جس کو پروسٹ فرینڈ نہیں چاہیے جس کو خالی نوکری چاہیے بھر دیں اس کو کہ ہمیں تلوکری چاہیے جس کو خالی نوکری چاہیے جس کو خالی نوکری چاہیے تو آج کا تو یہ عالم ہے جسے نوکری چاہیے تو آپ کسی بھی پوسٹ میں کسی بھی نوکری کو لے سکتے ہیں جسے نوکری چاہیے جسے پریفرینس چاہیے تو اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے سب سے جو مدیدار جوب ہیں اس کے بعد میں ہماری آتی ہے بی ایس اپ کی اور پھر ہماری سی آئی ایس اپ کی اور یہ ہماری سی آئی اپ کی سی آئی اپ کی ہوتی ہے نکس لائٹ ایریہ میں ہوتی ہے جہاں پر دنگے پزاد ہوتے ہیں وہاں پر ان کی پوسٹ ڈالی جاتی ہے اور یہ ایک سیویل جوب ہوتی ہے جتنی بھی ہماری ساری جوب ہے اور ان کی ڈے میں ڈیوٹی ہوتی ہے بس ٹھیک دوستو اور یہ بی ایس اپ جو ہمارا اور سی آئی ایس اپ بی ایس اپ کو ان کے لئے ہم پریفرنس کریں گے جن کو اپنے دیش کو لے کر بھاونہ ہے اپنے دیش کے لئے کچھ کرنے کی وہ ہے اپنے بورڈر پر جا کے سورک سکنا پی ایس اپ ان کے لئے بیسٹ ہے پریفرنس کے لئے فرسٹ پریفرنس جو جانا جاتے ہیں ٹھیک دوستو اور جو سی آئی ایس اپ ہے ہمارا جو پی ایس او سیکٹر ہوتے ہیں ان میں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں اور سی آئی ایس اپ کی پوسٹ نوکری آپ نے دیکھے ہوں گے سی آئی ایس اپ کی بندے جو ہمارے سٹی میٹروز ہوں گئیں تو وہاں پر بھی ہمارے سی آئی ایس اپ کی لوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک دوستو یہاں پر یہ ہماری نیشنل انیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی تو پرموشن کے چانسل جس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو پریفرنس تو آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو بات کریں گے تو نمبر کے حساب سے آپ کی پریفرنس پریفر ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آگے دیکھیں گے ہم نمبر کتنے آپ کے رہنے چاہیے پریفرنس کو لے کر جو آپ نے ڈالیا ہے تو یہاں پر جو پریفرنس کی ہے بی ایس اپ میں آپ کے 63 سے 71 کے بیچ میں نمبر ہونے چاہیے تو آپ کو بی ایس اپ کی فرس پریفرنس نوکری مل جائے گے تو پھر اس کے بعد میں ITBP 62 سے 72 کے بیچ میں آپ کے نمبر ہونے چاہیے ITBP کی نوکری مل جائے گے CRPF 65 سے 74 اگر آپ اس میں نمبر نہیں کور پاتے ہیں 63 سے 70 کے بیچ میں یا آپ کے 60 بھی نمبر آ جاتے تو آپ کا کسی بھی اس میں نمبر نہیں بن پائے گا اگر تو آپ کے 70 کے بیچ میں تو آپ کی پریفرنس نہیں یہ ملی ہے تو اس میں ہی تل جائے گا آپ کا پریفرنس ٹھیک ہے تو پریفرنس تو ایسے بدل جائے گا آپ کا اگر جو آپ کے 70 آپ نے ڈالا ہے جیسے NIA کے ریکروٹمنٹ کے لیے پوسٹ ڈالی ہے تو 70 سے آپ کے نمبر بننے 72 تو آپ کو ITBP کی نوکری مل جائے گی یا آپ کو بی ایس اپ کی نوکری مل جائے گی تو ایسی پوسٹ ریفرنس کو لے کر آپ کو اسی بھی پریفرنس ڈال سکتے جس میں آپ کو جلچس بھی ہو ٹھیک ہے دوستو تو ہم یہاں پر جو ریکمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا بی ایس اپ کی جس کو نوکری کرنی ہے چاہا ہے جس کو وہ بی ایس اپ پریفرنس کر سکتا اور جس کو ITBP یا CRPF یا CRPF بس آج کا تو یہ آل ہمیں دوستو کہ نوکری مل جانی چاہیے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو اور چاہے وہ اسم رائیفل ہو جو کوئی سی بھی نوکری ہو ٹھیک ہے دوستو تو اس چیز پہ آپ فوکس نہ کریں کیونکہ ویکنسی آنی رہی ہے اور جن کو پریفرنس چاہیے تو ان کے لئے ہم نے پریفر کر دیا یا تو بی ایس اپ یا CRPF یا ایس اپ اور یہ ہمارا اسم رائیفل بھی بڑھیا ہے تو آپ کوئی بھی ویکنسی اپنے احساب سے جو آپ کو سوٹیبل لگے یا جو آپ کو grade پہ اچھا لگے اس کا یا آپ کو جیسے بھی دلچسپ نوکری ملے گیا آپ چوس کر سکتے تو نیچ جو ہم بات کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ان سبھی جو ویکنسی ہے یہ ہماری بی ایس اف آئی ٹی بی پی تو ان کی سیلری اور grade پہ کو لے کر بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو بائنٹ اپ کرتے ہیں اور دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں i hope آپ کو یہ ہمارا شیشن جو ہماری ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں